اب خوران کے ایک آیتِ لا اخرافت دین کہ دین میں کوئی زور زبرس ہی نہیں ہے وہ ہجاب کے لئے استعمال نہیں ہوئی تھی وہ ریلیجن کے ایکسپٹنس میں استعمال ہوئی تھی علماء اکرام نے کہا تو آپ نے اس کو ہجاب پہ جا دیا انہوں نے جو ابھی تک ججمنٹ اپلوڈ نہیں ہوا ہے جو میڈیا سے جو ہم نے پڑا ہے خاص طرح سے لائیب لاغ ہو یا بار این پینچ ہو جس میں اس جج صاحب نے کہا ہے کہ the main thrust of my judgment is the entire concept of ERP was not essential to the dispute اور انہوں نے کہا ہے کہ کرناٹا کا ہائی کوٹ نے the ہائی کوٹ took a wrong path it is ultimately a matter of choice in article 14 and 19 تو یہ بات جسٹیس دھولیا صاحب نے کہی ہے کہ it is ultimately a matter of choice کہ یہ ultimately a matter of choice کا حصہ ہے اور article 14 and 19 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ the foremost question in my mind was education of the girl child are we making her life any better it is common knowledge that a girl child primarily rural and semi-rural has a lot of difficulties they have to do daily household course before going to school اور انہوں نے important بات جسٹیس دھولیا صاحب نے کہی ہے اپنے ججمنٹ میں جو جو ایک صرف ملا ہے i felt that the judgment in b.j. ایمانیول squarely covered issue تو اگر آپ جسٹیس b.j. ایمانیول کا judgment دیکھیں گے جس میں جسٹیس چنپا ریڈی نے august 11 1986 کو یہ کہا تھا کہ suspending students based on their consciously held religious belief violated the constitution تو ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ آج resolution ہو جائے گا مگر ایک سپریم کورٹ کے جج کا judgment ہجاب کے فیور میں آیا ہے اور جو ہائی کورٹ کا judgment تھا میری رائے میں it was bad in law bad in terms of its contents اور it had misuse قرآنی کمنٹریز and translation this has serious ramification should not have been allowed یہ جو کرنا ٹکا کی مسلم لڑکیاں ہجاب پہن رہی ہیں اس لیے پہن رہی ہیں کیونکہ خوران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یہ کہا ہے حکم دیا ہے اور وہ اس لیے پہن رہی ہیں کہ خوران میں اللہ نے کہا ہے تو b.j. پی نے غیر ضروری طور پر اس کو ایک مسئلہ بنایا اس کو بین کیا اور خامخہ ایک ایک رکس create کیا گیا ہے تو یہ میری initial رائے ہے اب جب judgment پورا upload ہو جائے گا اور جو ہن کو ملے گا تو پڑھ کر اس پر اور تفصیل سے ہم آپ کے سامنے بول سکیں گے کنیڈک ہائی کورٹ نے سر سوال کیا تھے کہ ہجاب جو ہے compulsory practice نہیں ہے تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کا judgment تھا وہ it was bad in law اور اس کے content میں بھی خراب تھا اور انہوں نے غلط قرآن ایک commentaries and translation کو استعمال کیا اب قرآن کے ایک آیت لا اخرافت دین کے دین میں کوئی زور زبرسی نہیں ہے وہ ہجاب کے لیے استعمال نہیں ہوئی تھی وہ religion کے acceptance میں استعمال ہوئی تھی علماء اکرام نے کہا تو آپ نے اس کوئی جاب پہ ڈال دیا تو اسی لیے ہم نے کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھا وہ honorable judges نے وہ غلط misuse کیا بلکہ قرآن commentaries اور translation کو اور اس judgment میں یہ کہا گیا کہ سکول ایک prison ہے سکول ایک military cap ہے کیسا ہوگا بتائیے تو اس لیے وہ میری رائے وہ کرناتکا ہائی کوٹ کے تین judges بنچ کی اس میں تو تینوں judges نے ہجاب کو کہا کہ ضرورت نہیں ہے یہاں پر سپریم کوٹ نے دو دو honorable judges نے ڈیفر کیا ہے اور ایک جج جولیا صاحب نے ہجاب کے favor میں judgment دیا ہے اب آپ کا time چلے جائے گا پھر اس کے بعد نہیں بچی کو آرے آپ last میں کے ڈیفر کیا بچی ڈیفر 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 موسیقی